مورننگ ڈیر ڈیو سٹوڈینٹ ویلکم بیک ٹو اول نیک چھنگی کلاسیت دیویز ویڈیو میں ہم نے چیپٹر نمبر ڈویل پیس نمبر سیونٹی سیون تک کچھ کہا پڑ چکے تھے اب اس کی آنگل پڑھیں گے ایک بار ہم ریوائج کر لیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کی سوڑ نے اپنی داری میں دکھایا کہ بہت دو دھرتی تپ رہی ہے پانی نہیں گر رہا اور لوگ کیا کر رہے ہیں ہون کر رہے ہیں بشیر کر رہے ہیں اور ہون کی نام پہ لاکھوں پیسہ روپے بخایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے صرف اندویسوا سے پانی گرے گا نہیں دھرتی سوک رہی ہے تو لاکھوں پسو پکشی اور لوگ کھانے کھانے کو ترس رہے ہیں ترس جائیں گے اور پرنتو ہون کی نام میں اتی لاکھوں کی سامکری بھائی جاری لوگ اندویسوا کے نام پہ کیا کر رہے ہیں یہ ہون اور یقی کر رہے ہیں اور سب کیا کر رہے ہیں آنکھوں میں پٹی والے ہیں اور ادھیرے سرنگ میں چلتے جا رہا ہے ایسا لگتا ہے اور میں جیسو سوچ کے کب تک جاگتا رہوں گا اور اس کے آگے پڑھتے ہیں اس نے 22 جولائی 2009 کو لکھا ہے کیا لکھا سور سے ہمارے جیون کا رشتہ ہے ہمارے جیون کا داتا ہے سور شکتی اوجہ اوجہ اور پرکاس کا شروعت ہے سور سور کیا ہے ہمارے جیون کا اور سور کا بہت گہرا رشتہ ہے اور ہمارے جیون کا وہ کیا ہے داتا دینے والا اور کیا کیا دیتا ہے سکتی دیتا ہے ہم کو اوجہ دیتا ہے اوجہ دیتا ہے پرکاس دیتا ہے سبھی کچھ کا شروع تھے اور یہ کیا ہے ایک پرکار سے پنج ہے جوتی کا پنج ہے سموئی ہے جوتی کا سموئی سمیں اور دشاگیان کا کارک سمیں بھی بتاتا دشاوی اور گیان اس کو بھی بتانے والا ہے آج کا دن وشیش تھا آج بہت وشیش دن ہے کیونکہ آج پنج سونگے ہیں لگا یہ ایک ایسا احتیاسک چھنٹا اس صدی کے بعد اگلی صدی میں بھی دکھائی دے گا یہ احتیاسک چھنٹا اور یہ سورگیان کیا کرے گا اس صدی کے بعد اگلی صدی میں بھی دکھائی دے گا یہ ایک رہ گیانیک تتھ ہے جب چندما کی پرچھائی سور پر پڑتی ہے اور اسے پوری طرح اچھا دکھ کر دیتی ہے تب سورگیان پتہ کیا ہوتا ہے چندما کی جو پرچھائی ہیں سور پر پڑتی ہے اور سور پوری طرح سے ڈھک جاتا ہے اس کو سور گہن پہتے ہیں پر اس سور گہن کے ساتھ نہ جانے کتنی بھرانتیاں اور بھرم جوڑے ہیں کیا دوڑے ہیں لوگوں کے من میں بھرم ہیں شنکہ ہے سور گہن کے لئے یہ تھا گرہن کو دیکھنے سے نسکان ہوگا سوچ رہے ہیں لوگ دیکھنے سے نسکان ہوگا گرہن میں بھوجن نہیں پکایا پکانا یا کھانا چاہیے گرہن میں پوجہ پاتھ نہیں کرنا چاہیے دان دینا چاہیے جل میں حسنان کرنا چاہیے میں اس مانسکتہ کو سمجھ نہیں پاتا جو اپنی سمجھنے بھوڑنے کی شکتی کی ویپریت ہے میں اس کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنی سمجھنے کی شکتی سے کیا ہے بلکل ویپریت ہے پرمپرہ سے چلے آرہے گلت لیتی رواجوں کو ماننے اور اپنانے اپنانے کو ہمیں ویوش کر دیتی ہے ایسی پرمپرہ منا گئی ہے کہ ہم کو یہ ماننے پہ ویمش کر دیتی ہے کہ مانو یہ یہ مانسکتہ جانے انجانے میں ہمیں ویویک کا دامن چھوڑ کر چلی آرہی پوپرتاؤں کو انہیں پر مجبور کر دیتی ہے یعنی ہم اپنی گدھی کا کام نہیں کرتے ہیں جیسی پرمپرہ چلی آرہی ہے اس کو ہم مانتے ہیں چاہے وہ پوپرتاؤں ہی کیوں نہ اور ہم اس کو کرنے کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں میں آج سارا دن گھر پڑوس محلے اور اسکول میں سب کے سامنے گہر سے جڑے اندوشواسوں کا کھلاسہ کرتے کرتے تھک گیا میں سب کو بتا پتا کہ تھک گیا یہ سب اندوشواس ہیں یہ کھانا نہیں بنانا اور نہانا اور یہ سب میری سمکک شایو کے سہپاٹیوں وای یواؤں نے جہاں میری بات کو تت سمجھا وہیں بڑے بڑوں مجرگوں نے مجھے دانٹ چپٹ کر چپ رہنے پر مضیور کر دیا کیا کرا انہیں کہ میری کو چپ رہنے کے لیے مضیور کر دیا بڑے بھولوں نے میرے ساتھ کے بچوں سمجھا پر انہیں چپ کرا دیا میری کو شام کو تھکا مادہ کھرنے مان لیے جب میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا شام کو میں سب کو سمدھاتے سمدھاتے تھک گیا ٹی وی کے سامنے بیٹھا تو ایک خبر نے مانو مجھے بیتر سے ہلا دیا میری کو پوری جھب جور دیا وہ خبر نے میرا روم روم رومانچک ہو میرا روم روم یعنی کیا ہو گیا کیا ہو گیا روم روم ملکل رومانچک ہونے لگا یا کام کلناتک میں ایک استان پر برہن کی سامنے پراتے چھے سے دس بجی تک چار گھنٹی تک سو سے ادھیک رکلانگ بچوں کو گردھن کی نیچے تک مٹی میں اس اندوی سواس کی کارن کارن گاڑ کر رکھا گیا ایسا کرنے سے ان کی وکلانگ تا سماپت ہو جائے گی یعنی گرہن لگا تھا تو ان کو مٹی میں گار دیا گیا گردھن تو اور دھوپ میں وچاری چلچلاتی میں دھے اور کسی لیے کی یوں وکلانگ ہے تو ان کی وکلانگ تھا سماپت ہو جائے گی آنا وکلانگ ہونا یعنی کوئی انگ ان کا صحیح جیسے ہاتھ یا پیر کوئی بھی یعنی وہ صحیح نہیں ہوتا اس کو وکلانگ تھے اس میں کچھ کمی رہتی اب کچھ چیک چیک رہے ہیں کچھ دھوپ میں ویلو لہ رہے تھے کچھ بلک رہے تھے کچھ مطلب چلا رہے تھے بچے کو دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں چلا رہے تھے کچھ سے سک رہے تھے رو رہے تھے کنتو ان کی ماتا پتہ کے کانوں میں جوتک نہیں رہے یعنی ماتا پتہ روم ویدوئی کرنے لگا میرا یہ روم روم جو رویاں ہیں وہ ویدوئی کرنے لگا ان کے خلاف جانے لگا تتھا اس پرکار کی کوفتہوں کا کبھی انت نہیں ہوگا کیا یہ جو کوئی پتہ چلی آرہے ان کا انت نہیں ہوگا ٹھیک ہے بچھو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے فرم لیں گی تب تک کیلئے ٹیک کیر آپ لیڈنگ کریے گا سی ٹوی کو آپ پی کپلیٹ کریے گا